الحمدللہ ہمارا ہاتھ اور چکن سوپ تیار ہوچکا ہے الحمدللہ ہمارا ہاتھ اور چکن سوپ تیار ہوچکہ ہویا آئیے دیکھتے ہیں ہاتھ اور چکن سوپ کس طرح تیار کیا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم میرے نام جنیدالب آج ہم بنائیں گے ہاتھ اور چکن سوپ اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے ہڈی والی بوٹنیں لیئے ہیں جس میں گردن کی بوٹنیں شامل ہیں یہ آپ دے سکتے ہیں اور یہ ونگز ہے ان میں جیلیٹن زیادہ ہوتا ہے بیسیکلی لوگ زیادہ تھا بونلس لے کے اس کو عبال کے اس کو سوب میں ڈال دیتے ہیں حالانکہ اس کا ٹیس اس میں نہیں شامل ہوتا اس لئے ہم سب سے پہلے ہم نے ہڈی والی بوٹنیں لیئے ہیں ان کو ہم سب سے پہلے فرائے کر کے براؤن کریں گے اچھی طرح اور ان کی یخنی نکالنے کے بعد ہم اس میں ویجیٹیبل شامل کر کے اس سوب کو تیار کریں گے جو اوریجنل سوب ہوتا ہے ان کا وزن تقریبا 150 گرام کے قریب ہے آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے ویسے ان میں سے کافی زیادہ چکر نکلائے گا ہم نے اکڑائی لیئے اس میں دو چمچ کے قریب گھی شامل کریں گے آپ آئل بھی شامل کر سکتے ہیں آئل گرم ہو گئے آپ ایک چمچ زیرہ ڈالیں گے دو کے قریب تیر پچھ ڈالیں گے اب ہم نے سب سے پہلے چکن کو اچھی طرح براؤن کرنا اور اس کا فلیور ڈیویلپ کرنا ہے اب ہم چکن کو شامل کر دیں گے اب ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے کور کار دیں گے اب ہم کور ارتا رہیں گے بہت پیاری کشبو آ رہی ہے اب ہم اس میں تقریباً ڈیل لٹر کے گریب پانی ڈال دیں گے فلیم کو بھیکل لو پہ کار دیں گے اور اس کو تقریباً بیس سے تیس منٹ کے قریب پکنے کے لیے سوڑ دیں گے دو ٹی سبون اس میں نمک ڈالیں گے اور دوبارہ کور کار دیں گے تقریباً بیس منٹ ہو چکے ہوئے اب ہم کور کو اٹھائیں گے اب ہم چکن کی جو بوٹی ہیں ان کو باہر نکال لیں گے اب اس میں ہاف کپ کے قریب مکئی کے دانیں ڈالیں گے ہاف کپ گاجے ڈالیں گے کٹی ہوئی بھریگ ہاف کپ کٹا بہرہ پیاز ڈالیں گے سپرنگ گاؤنئر ہاف کپ کٹی ہوئی پالک ڈالیں گے ہاف کپ کٹی ہوئی بند گھو بھی ڈالیں گے ایک چمچ چاپ لسن ڈالیں گے ایک چمچ چاپ اجرک ڈالیں گے دوستو مالا چکن باہر نکال آیا اب ہم اس کو ریشو میں بدل لیں گے آپ ایک کانٹا لے کے اس کو ویسے بھی کر سکتے ہیں اور آج سے بھی کر سکتے ہیں چکن کے ہم نے ریشے بنا لیے ہیں اب ہم اس کو سوپ میں شامل کریں گے اب چکن کے جو ریشے بنایا تھے وہ اس میں ڈال دیں گے کالی مرز کا پوٹر ڈالیں گے دو چمچ چاپ ایک انڈا جس کو ہم نے اچھی طرح پھینڈ لیا اس کو ڈالیں گے اس کو گاڑا کرنے کے لیے دو چمچ کان فرا لے کے اس کو ہم نے پانی میں اچھی طرح مکس کر لیا وہ ڈالیں گے ہمارا ہوت اینڈ سوٹ چکن سوپ تیار ہو چکا ہوا ہے اب ہم اس کو نیچے اتار لیں دوستو ہمارا ہوت اینڈ سوٹ چکن سوپ تیار ہو چکا ہوا ہے اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئیے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبکرائب کی دئے گا اپنا اور اپنے والدن کا بہت دکھا رکھیں اللہ حافظ